جی عزیز دوستو اسلام علیکم آج ہم راجندر سنگھ بیدی کے اکلوتے ناول ایک چادر محلی سی کے تنقیدی حوالے کے لیکچر نمبر دو کو لے کر حاضر ہوئے ہیں لیکچر نمبر ایک کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا دوستو افثانہ نگاری کے حوالے سے راجندر سنگھ بیدی کا نام کسی بھی تعرف کا محتاج نہیں ہے ان کی شہرت کا مدار ان کی افثانہ نگاری ہے مگر انہوں نے صرف ایک ناول ایک چادر محلی سی انیس سو باسٹھ میں تحریر کیا اور اس ناول میں بھی انہوں نے افثانوں کی طرح دیہات کے زندگی اور پنجابی معاشرے کو دکھانے کی کوشش کی ہے اس مختصر سے ناول میں انہوں نے پنجاب کے گاؤ کوٹلا کی کہانی ایک پسماندہ غریب خاندان کے حوالے سے بیان کی ہے ناول کا مرکزی کردار رانو غریب ماں باپ کی بیٹی ہے رانو کے والدین صرف روٹی اور کپڑوں کے بدلے رانو کی شادی ایک غریب خاندان کے لڑکے تلوکہ سے کر دیتے ہیں تلوکہ جو ہے وہ یککہ چلا کر یعنی تانگہ چلا کر خاندان کی کفالت کرتا ہے کوٹلا میں ایک بڑا مندر تھا جس میں دور دور سے ہندو یاتری آیا کرتے تھے تلوکہ دن میں یککہ چلا تھا مگر شام کو یاتری عورتوں کو ورغلا کر چودری مہربانداز کے دھرم شالہ رات گزارنے لے جاتا تھا اور بدلے میں چودری سے شراب اور چند روپے وصول کرتا تھا مہربانداز اور اس کا بھائی گھنشیام آیاش طبیعت کے تھے عورتوں کی عزت سے کھیلتے تھے ایک مرتبہ تلوکہ نے ایک کم عمر لڑکی کو ان آیاشوں کے پاس بھیجا اور اس لڑکی کی موت واقع ہو گئی لڑکی کے بھائی نے تلوکہ کو قتل کر دیا اور یوں یہ سب لوگ آخر میں گرفتار ہو گئے تلوکہ کے بعد رانو کی زیدگی مشکلات کا شکار ہو گئی اور گھر میں کھانے پینے کی کمی ہو گئی تلوکہ کا بھائی منگل جو تھا وہ لاؤبالی اور ہمارا لڑکا تھا مگر گھر کے حالات دیکھ کر بھائی گھر کے حالات دیکھ کر بھائی کا یککہ چلانا شروع کر دیا اور رانو کی ساس نے رانو پر ظلم و ستم شروع کر دیا وہ رانو کی بڑی بیٹی کا سودا کرنا چاہتی تھی مگر رانو راضی نہ ہوئی وہ ساس سے لڑتی ہے مگر اس کی ساس اسے اپنے گھر سے نکل جانے کا کہتی ہے چنانچہ رانو سوچتی ہے کہ وہ اپنے چار بچوں کو لے کر کہاں جائے گی چنانچہ رانو ظلم و ستم برداشت کرتی رہتی ہے اور اسی گھر میں یہ نساس کے پاس ہی پڑی رہتی ہے پنجاب کی ایک رسم کے مطابق کسی عورت کے خاوین کے مرنے کے بعد شوہر کے رشتداروں میں سے کوئی اس عورت پر چادر ڈال کر اس عورت کو اپنی بیوی بنا لیتا ہے یوں بیوہ اور اس کے بچوں کو سہارا نصیب ہو جاتا ہے چنانچہ تلوکہ کی موت کے بعد رانو کی سہیلی اور پڑوسن چننو نے چادر ڈالنے کی بات کی مگر رانو راضی نہ ہوئی مگر چننو کی تحریک پر رانو راضی ہو گئی اور پھر پنجائت کے اسرار پر تلوکہ کی ماں جندہ اور باپ حضور سنگھ بھی رانو پر منگل کی چادر ڈالنے پر راضی ہو گئی منگل جو تھا وہ تلوکہ کا چھوٹا بھائی تھا اور رانو کا دیور تھا رانو نے اسے اپنے بچوں کی تنا پالا تھا منگل رانو کو سگی ماں کی تنا سمجھتا تھا اور رانو منگل سے شادی کے معاملے پر کشمکش کا شکار ہو گئی بیدی نے انسانی نفسیات کو رانو کے خیالات کے ذریعے بیان کیا ہے مثلا رانو کیا سوچتی ہے ذرا سمات کیجئے گا منگل کو رانی ہی نے پالا دنیا کی نظروں میں وہ اس کا دیور تھا لیکن رانی کی نگاہوں میں اس کا سب سے بڑا بچہ منگل بھی رانی کو ماں ہی سمجھتا تھا ورنہ سگی ماں کو تائی کیوں کہتا چنانچے دوستو رانو اور منگل دونوں شادی پر امادہ نہ تھے اور رانو کیوں گاؤں کی عورتوں نے زبدستی تیار کر لیا مگر منگل راضی نہ ہوا چادر ڈالنے کی ساری تیاریاں مکمل کر کے گاؤں کے مرد حضرات منگل کو زبدستی پکڑ کر لے آئے اور اس رسم کے نبھانے میں لڑکے لڑکی کی پسند یا مرضی کی کوئی اہمیت نہیں تھی چنانچہ منگل کو زبدستی مجبور کیا گیا زود کوپ کیا گیا اور منگل بھی راخر راضی ہو گیا شادی کے لیے اس کی تیاری کا منظر ملاحظہ کیجئے عجیب سا دلہ تھا بال بکھرے ہوئے تے سر پر پگڑی ندارت ہاتھ میں کوند سی کرپان سہروں کی جگہ جھاڑیاں اور کانٹے کیسر کے چھنٹوں کی جگہ کیچ کے لودے آنکھوں میں محبت کے نشے کے بجائے نفرت ندامت اور حضیمت کے آنسو بیدی نے کرداروں کے زبان کے ذریعے پنجاب کی مقصود بولی کو مخبصورت انداز سے پیش کیا ہے ناول کی زبان سادہ اور سلیس ہے چند مثالیں سماعت کیجئے گا منگل نے جندہ کے ہاتھ رکتے ہوئے کہا تائی کیوں تو روز اس گریب کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے کیوں روز مارتی دھکے دیتی ہے آخر کہاں جائے گی بیچاری دوستو بیدی نے جو زبان استعمال کی ہے وہ مقصود اور نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کی زبان ہے سماعت کیجئے گا تلوکہ بولا یہ نہ سمجھنا کہ میں تجھ سے ڈر گیا ہوں عورتوں سے وہ ڈرتے ہیں جو نامرد ہوتے ہیں آج میں پھر لاؤں گا مٹھے مالٹے کی بوتل دیکھوں گا تُو کیسے روکتی ہے دوستو مختصر سے پلاٹ کے حامل سناول میں پنجاب کے چھوٹے سے گاؤں کوٹلے کے خاندان کی کہانی بیان کی گئی ہے اور مختلف کرداروں کے ذریعے پورے گاؤں کا نقشہ ہمارے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے اگر ہم کرداروں کی بات کریں تو مرکزی اور نمائع اور اہم ترین کردار رانو کا ہے وقت اور حالات کے تحت تبدیل ہوتا رہتا ہے تلوکہ کی زندگی میں اس سے جھگرتی ہے اس کی شراب نوشی سے نفرت کرتی ہے مدر تلوکہ کی قتل کے بعد اس کی محبت میں باغل ہو جاتی ہے اور پھر منگل سے شادی کرنے کے بعد منگل کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے خود بھی شراب نوشی کا سہارہ لیتی ہے منگل کا کردار ایک سر پھیرا عوارہ نوجوان کا کردار ہے بھائی کی موت اس میں ایسا سے ذمہ داری پیدا کرتی ہے یککہ چلا کر گھر کا دھندہ چلانے کوشش کرتا ہے یہ کردار کشمکش کا شکار ہے رانو کو ماں کا درجہ دیتا ہے مگر بھائی کی موت کے بعد وہ رانو پر چادر ڈال کر اسے بیوی بنانے پر تیار نہیں ہوتا مگر جب مجبوراً اور زبجستی اسے رانو کے سر پر چادر ڈالنے کو کہا جاتا ہے تو وہ ڈالتا ہے مگر کبھی بھی وہ شوہر کی حیثیت سے اس کے قریب نہیں جاتا آخر رانو اسے خود مائل کرتی ہے اور وہ اسے بیوی کے طور پر قبول کر لیتا ہے اور اس کے بچوں کا بھی خیال رکھتا ہے چننو کا کردار ایک بڑا اہم کردار ہے جو کہ رانو کی پڑوسن بھی ہے اور سہلی بھی ہے اور اسی کے کہنے پر گاؤں والوں نے چادر ڈالنے کی رسم کا آغاز کیا یہ کردار متحرک اور فعال قسم کا کردار ہے ناول میں دیگر کرداروں میں حضور سنگھ، جندہ، گیان چند، کیسر سنگھ، جگو، دلہ، پورندائی، ودیا، چندی وغیرہ کے کردار شامل ہیں اس ناول کے بارے میں سید محمد زفر اقبال اپنے تحقیقی مقال اردو میں تہذیبی ناول کی روایت میں لکھتے ہیں بیدی نے ایک چادر میلیسی میں ایک خاص علاقے کی تہذیب اور معاشرت کو پیش کیا ہے ناول فنی اعتبار سے کامیاب ہے اور ناول نگار کی فنی، فنکاری کا شاہد بھی ناول میں ایک ماں کی نفسیات کی منظر کشی بھی کی گئی ہے دوستو اور رانو کو سبھی بچوں کا کیونکہ خیال ہے وہ اس بات پر امادہ ہے کہ ایک بیٹی کا سودھا کر لے تاکہ باقی بچے سکھی رہ سکیں رانو کا خاندان جہاں روٹی کے لیے فکر مند ہے وہاں رانو اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے فکر مند ہے تو اس میں دو بڑی حصیرتوں کا ذکر کیا گیا ہے ایک جہیز کا اور دوسرا روٹی کا عائشہ انسالی اپنے تحقیقی مقالے راجندر سنگھ بیٹی کے فکشن میں پنجابی کلچر کی اکاسی میں لکھتی ہے بیٹی کا یہ ناولٹ تہذیبی اور ثقافتی قدروں کے حوالے سے ایک پسماندہ سماج اور اس معاشرے میں زندگی گزارنے والے افراد کی زندگی کی حقیقی تصویر کشی حقیقی تصویر پیش کرنے میں کامیاب رہا ہے شکریہ